رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتن باللسانی یفقہ قولی قال اللہ عز و جل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک اللذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ حادیث کریمہ کا اندر حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے اگر کوئی کسی شخص کا روزہ ٹوڑ جائے تو اس شخص کو ساٹھ روزے پہ در پہ رکھنے ہوں گے یعنی اگر کسی نے ففٹی نائم روزے رکھیں اور ساٹھوہ روزہ اس نے رکھا نہیں تو دوبارہ اس کو شروع سے روزے رکھنے ہوں گے تو ساٹھ دن تک اس کو لگاتار روزے رکھنا ہے یہ شریعت اور پر یہ سزا ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے روزے کو تھوڑا ہو اور اگر ساٹھ دن روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر ساٹھ مسکینوں کو کانا کلانے کا ہے صبح اور شام کا کانا کلانے